بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے ہاؤس کا نام ہے ریمن مونیگال ریمن مونیگال جو ہے وہ بیسکلی خود ایک پرفیومر ہے اور اس نے اپنے نام سے ایک پرفیوم ہاؤس بنایا ریمن مونیگال کے نام سے اور پھر اس میں کافی طرح فریگرنسز ہیں جو کہ میں نے آلریڈی ٹرائے کر لی ہیں تین سے چار فریگرنسز میں آلریڈی ٹرائے کر چکا ہوں اور آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ابھی تک کی اس ہاؤس کی ون آف دی بیسٹ اگر آپ کہیں تو وہ یہ ہے اس کا نام ہے جی فلیمنکو فرم دا ہاؤس آف ریمن مونیگال وہ لوگ جو ریو دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ وہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو بیشک سٹاپ کر کے چلے جائیں وہ یہ سن لیں کہ اس کے بعد اب وہ جا سکتے ہیں باقی جن کو ڈیٹیل ریویو جاننا ہے ان کے لیے میں یہ بتاتا چلوں میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اور مجھے اس ہاؤس کی بھی تک یقین کریں اس ہاؤس کی کیا آپ اگر ٹوئنٹی ٹرین میں ون آف دی بیسٹ فرگرنس کہیں اگر آپ ٹوئنٹی ٹرین کے اندر ون آف دی بیسٹ فرگرنس جو میں نے ایک سپلور کی ہے ایک نیش ہاؤس کی تو وہ فلیمنکو ہو سکتی ہے ریمن مونیگال کی فلیمنکو میں ابھی بہت ساری فرگرنسز ٹرائے کروں گا ٹوئنٹی ٹرین کے اندر اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں ابھی تک کی جو سب سے بیسٹ جا رہی ہے وہ ریمن مونیگال کی فلیمنکو ہے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہاؤس کے بارے میں آپ نے بات کر لی جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس کے سٹارٹ میں آپ کو ایک خوشبو آئے گی آپ نے بیگ ایپل جوس پاکستان کے اندر ایک آتا ہے بیگ ایپل جوس آپ نے وہ پیا ہوگا بیگ ایپل اس کے اندر سے ایک فیزی سے ایک فیزی سے کاربونیٹڈ ایپل ڈرنک کی جو ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے بیگ ایپل وہ خوشبو ایک زیکٹ اور اس کے ساتھ جو ایک لیچی کا ایک ہمارے پاکستان میں فیزی سی ایک بوٹل ملتی ہے کسی بھی آپ سٹار پہ چلے جائیں ان کو کہیں ہمیں لیچی والی نا وہ ڈرنک چاہیے تو وہ جب آپ پیاں گے تو لیچی کے اندر بھی وہ ایک فیزی نیس اور ایک لیچی کی ایک سپیشل خوشبو آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بیگ ایپل کی خوشبو پلس لیچی والے جوس کی جو خوشبو ہے اس کو آپ مکس کریں تو فیزی سی جو ایک خوشبو ان دونوں کو ملا کے بنتی ہے بیگ ایپل پلس لیچی جوس کی کاربونیٹڈ سی خوشبو وہ اس کے سٹارٹ میں بنتی ہے اور وہ اتنی کمال کی خوشبو ہے کہ وہ ہر کسی کو پسند آتی ہے لگاتے ہی میرے گھر والوں نے کہا لٹرلی میں باہر یہ فریگرنس لگا رہا تھا تو گھر والوں نے کافی دور سے کہا یا ارکو فریگرنس لگائی ہے آپ نے اور یہاں تک خوشبو آئی ہے اور کیا کمال کی خوشبو آئی ہے یہ وہ فریگرنس تھی اور ان کو بہت زیادہ پسند نہیں نہ صرف گھر والوں کو میرے دوستوں کو گھر والوں کو میرے آفس کلیگز کو ہر کسی کو یہ فریگرنس بہت زیادہ پسند آئی ہے ٹھیک ہے یہ اس قسم کی فریگرنس ہے یہ تو ہو گیا اس کا سٹارٹ سٹارٹ سے جیسی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف پھر ایک فیزی سے لیچی ڈرنک کی خوشبو رہا جاتی ہے سیکنڈ فیز کے اندر بگ ایپل کی خوشبو چل جاتی ہے فیزی لیچی ڈرنک کی خوشبو اس کے اندر رہ جاتی ہے اور یہ پھر اس کی اس طرح کی خوشبو ہے تھرڈ فیز کے اندر جا کے آپ ایسے کنسیڈر کریں جیسے کوکا کولا کے اندر آپ نے تھوڑی سی مٹی اور تھوڑی سی آپ اس کو کہہ لیں کہ تھوڑی سی مٹی اور میں آپ کو کیسے ڈیفائن کروں کوکا کولا کے اندر آپ نے ایک جیزمین کا پھول ڈال دیا اور تھوڑی سی مٹی ڈال دی تو وہ جو اس کے اندر سے ایک ڈسٹی سی جیزمین کی اور کوکا کولا کی خوشبو آ رہی ہوگی وہ اس کے تھرڈ فیز میں سے پھر آتی ہے کیا میجیکل خوشبو ہے یہ تھرڈ فیز کے اندر اس کے اوپر بھی مجھے کمپلیمنٹس ملے اس کے ہر ہر فیز کے اوپر مجھے کمپلیمنٹس ملے بہت سوڑی فریکنس لگائی ہوئی ہے کوئی آج تو یار انسانوالی فریکنس لگائی ہو یا آج اپنے آج انسانوالی فریکنس لگائی اس کے پر مجھے ایسے سے کمپلیمنٹس ملے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے پھر پیٹرن کے طرف جو ہم نے بنایا ہوگا ایج جنڈر لانگیویٹی پیجیکشن ویدر اور اوکیزن ایج کی بات کریں ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے from my side it's 100% recommended ہر ایج کے ینگسٹر سے لے کے اول ڈیج تک اس میں میں بالکل ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ کہیں کہ اس میں آپ کو کوئی فیل ہوگا کہ یہ اول ڈیج لوگوں کی نہیں ہے یا ینگسٹر کی نہیں ہے ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے no problem at all جنڈر کی اگر ہم بات کریں ہے تو یہ ایک یونیسیکس فریکنس میرے خیال میں مجھے یہ ایک بہت ہی زبردست مجھے یہ ایک بہت ہی زبردست masculine فریکنس لگی ٹھیک ہے میں اس کو لگاتا ہوں مجھے اس پر کمپلیمنٹس ملتے ہیں مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا آپ نے کوئی feminine فریکنس لگائی ہوئی ایک کوئی feminine فریکنس لگائی ہوئی ایسا بلکل نہیں ہے بہت ہی زبردست فریکنس ہے تو جنڈر میں یہ کہوں گا کہ یہ masculine ہے بات ٹھیک ہے یونیسیکس کر لیتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ پر یہاں لگائی تھی تین بار وضو کیا پھر بھی پروجیکٹ کر رہی تھی پروجیکٹ کر رہی تھی لیٹرلی لانگیوٹی اس کی فیبرک کے اوپر آپ ڈیڑھ سے دو دن کر لیں آرام سے اور پروجیکشن پانچ سے چھ گھنٹے پانچ سے چھ گھنٹے اس کی پومب قسم کی پروجیکشن ہے ٹھیک ہے تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگیوٹی پروجیکشن ہو گیا ویڈر ووکیشن کی اگر ہم بات کریں یہ ایک ایسی فرگرنس ہے جو کہ آپ آل سیزن لگا سکتے ہیں آپ کہیں دیل بھئی میرے پاس پرائیس سگر میرے خیمہ میں نے اس کی نہیں بتائی آپ کو وقاس حمد سے میں نے یہ لی تھی اور اس کی فل بوٹل پتہ کر سکتے ہیں ڈیکین پتہ کر سکتے ہیں تو وقاس حمد سے آپ پتہ کر لیں پچپن سے ساٹھ ہزار روپے کی فرگرنس ہوگی یہ اب کی بات کر رہا ہوں لیکن زیادہ بھی ہو سکتی ہے پرائیس آپ کو کہا ساں مجھے پتہ کر لیں بڑ دہ ٹھنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں دیل بھی میرے پاس پچاس ساٹھ ستر ہزار روپے ہے اور میں نے ایک فرگرنس لینی ہے جو کہ آل سیزن ہو اور دو سپری لگاؤں اور میری وہ فرگرنس بس پورا دن لاسٹ کریں گو فر دس ون گو فر دس ون ریمون مونگال فلمنکو گو فر دس ون آپ اس کو انجوائے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آل سیزن فرگرنس ہے آل سیزن اور اگر ہم بات کریں اوکیزن کی آفس لگا کر جائیں کہیں بھی لگا کر جائیں ایون آپ اس کو سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی لگا سکتے ہیں آپ کو مزہ کرے گی اتنی مہنگی فرگرنس جم میں کوئی لگا کے تو نہیں جاتا لگا لیجئے گا ہر ایسپیکٹس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا ریمون مونگال کا فلمنکو تھانکیو سو مچ